اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کیونکہ صرف اللہ ہی آخری امید ہے اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو حکمرانی اور زمامکار جو ہے وہ اہل لوگوں کے سپورٹ کر دیتا ہے اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ حکمرانوں کی مدد کرتا ہے ان کو اپنے عوام کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا دیتا ہے اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چاہے آپ یہ یہ مثال ہے ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ جب اللہ راضی نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں ہے اس طرح سے تو عمران خان ناکام ہو جاتے ہیں اندازہ لگائیں کون عمران خان یونیورسٹی کا چانسلر کون عمران خان دنیا کے اندر کرکٹ کا مانا ہوا نام کون عمران خان ایک ہائلی کوالیفائیڈ پڑھا لکھا انسان کون عمران خان شکت خانم میموریل ٹرسٹ کینسر ہسپیٹل بنانے والا عمران خان وہ عمران خان کے جو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے سکسیس ہوتی ہے وہ عمران خان جس کی کوالیفیکیشن کی سارے کے سارے پیرامیٹرز پورے ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے جو قرب بھی نہیں ہے مان لیا وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ کی نسرت ہوتی ہے تو آپ نے ہم سب نے وہ دیکھی نا ارترول سیریز تو وہ خیموں میں رہنے والے جب دنیا ترقی کر کے کہاں پہنچ چکی ہے توپیں بنا چکی تھی دنیا اس وقت غالباً بندوکیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی یا شاید بندوکیں اور توپیں بعد میں ہی تھی لیکن بہرحال اس وقت سیبلائز سوسائٹی موجود تھی منظم فوجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور فارس کی بھی تھی اس وقت مسلمان بھی اس وقت مسلمان بھی ایک جس کو کہتے ہیں ایک دنیا میں طاقت تھے اس کے باوجود جب اللہ کی مدد آئی تو کس کے لئے آئی ان مسلمانوں کے لئے رومیوں اور فارسیوں کے لئے نہیں آئی ان خانہ بدوشوں کے لئے آئی جن کے پاس اپنی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کے لئے کبھی ایک جگہ پہ جا کر خیمیں بسا لیتے تھے کبھی دوسری جگہ جا کر خیمیں بسا لیتے تھے کبھی تیسری حکومت سے جا کر ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں رینے کے لئے کوئی جگہ دے دیں سردی آتی تھی تو ایک علاقہ کی طرف چلے جاتے تھے گرمی آتی تھی دوسری طرف چلے جاتے تھے جب ان کے لئے اللہ کی مدد آئی تو اللہ تعالی نے انہیں کئی سو سال تر دنیا کے اوپر ایک سلطنت عطا فرمائی بہترین فوج ہے بہترین انٹیلیجنس ہے پورا کا پورا ایڈنسٹریٹیو نظام بنا ہوا ہے سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے موٹر بے ہمارے پاس ہے فضائیہ ہمارے پاس ہے ائر لائنز ہمارے پاس ہیں نیشنل ریسورسز ہمارے پاس ہیں نیشنل ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے اس کے باوجود عمران خان صاحب جیسا ایڈنسٹریٹر نکام ہو جاتا ہے عمران خان جیسا ٹیلنٹڈ بندہ نکام ہو جاتا ہے تو اللہ عوام کا کام بنتا ہے کہ بجائے اس کرسی کی جھینہ کرسیوں کی جھینہ چھینہ جبٹی میں گھسنے کے بجائے اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ کیا کے جھکیں اللہ اسے توبہ کریں اور جب بھی انسان اپنی کسی غلطی یا کمی کی وجہ سے ان کو مچھلی نگل لے اور مچھلی کے پیٹ کے تیزاب کے اندر وہ جل رہے ہوں نہ جی رہے ہوں نہ مر رہے ہوں چاہے کتنے بھی نیک ہوں چاہے کتنے بھی پرگزیدہ ہوں اللہ کے نبی ہوں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس وقت میں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد آ سکتی ہے اور عوام کا کام یہ بنتا ہے حکمران کا بھی بنتا ہے سب کا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں لا الہ الا انت سبحاناکہ انہی کنتم من الظالمین دن میں کئی کئی ہزار دفعہ کئی کئی سو دفعہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں پھر کیا ہوگا جب ہم نے ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے فیکٹریاں ہماری نہیں چل رہی کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جس نے ہمارے ذکر سے مو موڑا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مو موڑا اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری سے مو موڑا اللہ تعالیٰ اس کی ایکانومی تباہ کر دے گا لیکن اندہ ادھر ہینڈ کیا ہوگا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا لیکن اگر تم توبہ کروگے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو وہ تمہیں معاف فرمائے گا يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اور پھر تمہارے لئے آسمان سے بارش پرسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور پھر تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کے لئے سے فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ایک طرف کیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْقَاجُ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے مو موڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی ایکانومی تباہ کر دے گا دوسری طرف کیا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ دوسری طرف اللہ تعالیٰ آپ تمہیں مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور بنین اور طاقت کے ذریعے سے یعنی ہیمن ریسورسز کے ذریعے سے فوجوں کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا ایکانومی بوسٹ ہو جائے گی یہ کر رہا ہے مجھے اور آپ سب کو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے